السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا میذبان زین العبیدین کرناٹا کا انڈیا سے بول کے سچ زندہ ہے اب تک کے اپیسوڈ نمبر سولہ میں آپ کا استقبال ہے پی اے انامدار یونیورسٹی کے تناظر میں جناب مسعود جاویز صاحب کی ایک تحریر جس کا عنوان ہے راتوں رات مشہور ہونے کی خواہش جہد مسلسل میں رکاوٹ ہوتی ہے پیش کرنے جا رہا ہوں کسی کے ساتھ بے لوز بھلائی کرنے والا ایک مخصوص قلبی قیفیت محسوس کرتا ہے ایک ایسی لذت جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور بھلائی کا یہی سب سے عالی بدلہ ہے جس سے نیک دینت لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں اب اسے نہ وہ نمود اور اخبارات کی زینت بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے اور نہ وہ اس کی شہرت کرتا ہے یہ اور بات کے دنیا میں کچھ ایسے لوگ اور تنظیمیں ہیں جو خموشی سے ان کو نوٹ کرتی رہتی ہیں کیلار ستیارتی صاحب کو دوہزار سترہ میں نوبل پرائز سے نوازا گیا تو اس وقت اس ناچیز نے اس پر ایک مختصر مضمون لکھا تھا احباب میں وہ مضمون زیر بحث آیا اور ایک سینئر صاحب سروت دوست نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے میں نے کہا کہ نوبل پرائز کا سن کر شاید آپ کے دل میں یہ دعایہ پیدا ہوا ہے کیلار صاحب نے انیس سو اسی میں بچپن بچاؤ آندولن شروع کیا تھا اور جوانی کے شب و روز بچہ مزدوری کے خلاف اور بچوں کے تعلیم کے حق کے لیے جد و جہد کرنے میں صرف کیا اس وقت انہیں کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ یہ ان کا حدف تھا کہ ان کے جد و جہد کی خبروں سے اخباروں کی سرخیاں سجیں انہوں نے اندوستان میں چھاسی ہزار بچوں کو بچہ مزدوری جبری کام اور ان کی غربت کا استحصال کرنے والوں سے آزاد کرایا انیس سو اٹھانو میں بچہ مزدوری کے خلاف مطالبہ کرنے کے لیے عالمی مارچ کیا جس میں اسی ہزار کلومیٹر کی مسافت تیہ کر کے ایک سو تین ملکوں کا دورہ کیا اس مارچ کی گونج انٹرنیشنل لیبر آرگنیزیشن جنیوہ میں سنی گئی اور بالاخر ایل او کنوینشن انیس سو بیاسی میں شامل کیا گیا ملک اور بیرون کی کئی ایجنسیاں ایسے افراد ان کی بیلوس خدمات اور تنظیموں کی خموشی سے منیٹرنگ کرتی رہتی ہیں اور ملکی و عالمی اداروں میں ان کی سفارش کرتی ہیں کہ ان کی خدمات کا اعتراف کیا جانا چاہیے کیا ہماری قوم میں بالخصوص شمالی ہند کے مسلمانوں میں اس طرح یکسوی سے خدمتیں خلق کرنے والے ہیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے میں کیا حرج ہے پی اے انامدار صاحب ایکسوی کے ساتھ جہدے مسلسل کرتے رہے اور آج ان کا مشن کامیابی سے ایسا ہمکنار ہوا کہ دو اسکول سے شروع ہونے والا ادارہ آج یونیر سٹی کا درجہ حاصل کر لیا ہے ناظرین یہ تھا آج کا مضمون جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں آپ کے مذبان کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں کسی خاص انوان کے تحت آپ سے ملاقات ہوگی موسیقی 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 موسیقی